سرفراد بکٹی صاحب اسلام علیکم آپ ہمیں سن پا آ رہے ہیں سر خوش آمدید کہتے ہیں شامی صاحب بکٹی صاحب آج آپ کی ڈرڈ لائن تو ختم ہو گئی کیا آپ بتا سکیں گے کہ کتنے ابھی غیر قانونی افغان جو ہماری سرزمین پر موجود ہیں اور دوسرے لوگ جنہیں ان کے وطن واپس بھیجنا ہے شامی صاحب یہ فگرز جو ہیں یہ کیونکہ ایکوریٹ اس طرح کیس میں جب الیگل ایلینز ہوتے ہیں تو وہ صرف افغان تو نہیں ہیں اور بھی خوش مالک ہیں ان کے بھی لوگ ہیں اور جس میں ایران ہے اور پھر ہزارہ بھی ہیں تو ایکوریٹ فگرز تو نہیں ہیں کیونکہ یہ ویری کرتے ہیں الیگل ایلینز کے یہ ضرور ہے کہ دو لاکھے قریب جو ہیں وہ والنٹیر ریٹن کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کے مطابق جا چکے ہیں مگر کتنے لوگ باقی ہیں اس کا کوئی آپ کو اندازہ نہیں ہے دیکھیں اندازہ ضرور ہے میں شامی صاحب نہ آپ کو فگرز میں پسانا چاہتا ہوں نہ خود پسانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بکل یہ جب الیگل کام ہوتے ہیں اس کے فگرز دینا پھر بساوقات وہ زیادہ ہو جاتے ہیں بساوقات کم ہو جاتے ہیں ابھی جو خبر آ رہی تھی کہ کریک ڈاؤن کی سر کریک ڈاؤن ہوگا دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے یہ کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ دہشت گردی کے منصوبے کے حوالے سے تو مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہے کہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ ایک ان سارے فارنر ایلینز جو ہیں جو الیگل رہ رہے ہیں ان کے خلاف یقیناً ہوگا ان کو ہم اپنے سنٹرز میں رکھیں گے ہمارے جو سنٹرز رہے ہیں اس کے ڈیپورٹیشن کے ان سنٹرز میں ان کو رکھیں اور پھر وہاں پر ہیلتھ اور میڈیکل فیسلیٹیز اور ساتھ میں جو فوڈ ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا نہیں تو گویا اب ہم یہ سمجھیں چونکہ ڈیڈ لائن تو کل کی ختم ہوگی آج پہلا دن ہے تو آج ریاستہ ریاستی ادارے حرکت میں ہیں ایسے افراد کی نشاندہی تو آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے ہو چکی ہے تو کیا آج سے بقاعدہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کراچی سے پیشاور سے تلا ہے کہ درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اب گرفتاری سمجھیں آپ اس کو یا ان کو مہمان رکھنا سمجھیں اب آپ اس کو جو بھی سمجھے ظاہر ہے بغیر گرفتاری کے تو لوگ نہیں جا رہے ہیں والنٹر ریٹن کا ٹائم تو چلا گیا تو اب ہم اپنے ان کو گرفتار کریں گے اور گرفتار کرنے کے بعد میں نے جیسے آپ کو کہا ڈی پورٹیشن سینٹرز میں رکھیں گے اس سلسلے میں ابھی تک افغان سرکار کا رد عمل کیا ہے کیونکہ جو کراسنگز ہیں وہاں پر تو میں فوٹیجز بھی دیکھ رہا تھا مقامی کارسپونڈنٹ سے بات بھی کر رہا تھا لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں حتیٰ کہ جو ٹریڈ کا سامان ہے سبزیاں یا پھالی عدیگت اجناس وہ بھی ٹرک وہاں فسے ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو اتنی بڑی تازاد میں جب ہوں گے لیگل فورنرز تو یہ جو ایشیوز ہیں یہ تو ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا بکر جو کراسنگ گیٹس ہیں وہ ترخم ہے اور پھر اس طرح چمن ہے تین چار اور ہم نے ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مورب یہ نیانیاں شروع ہو رہا ہے تو انیشیلی یہ اس طرح کے ایشیوز تو آئیں گے اور افغان حکومت کے ساتھ فورن آفسس ضرور بات چیز کر رہی ہے ایک چیز میں آپ کے پروگرام سے بار بار بتا رہا ہوں ہر ٹی وی چینل کو تاکہ ان تک میسیج پہنچے جو ہمارے بھائی ڈی پورٹ ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آرڈر میں ہو ہمارے ملک میں اگر کوئی اللیگل طریقے سے آیا ہے وہ واپس جائے اپنے ملک میں ہمارے دیکس نیٹ میں آیا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے کام کرنا چاہتا ہے وزٹ کرنا چاہتا ہے ویزا لے پاسپورٹ پہ آئے ہمارا بھائی ہم اس کو ویلکم کریں گے ادر ویز ہمارے ملک پہ اگر ایلیگل رہیں گے تو ہمارا سوشل سیبرک تباہ ہو رہا ہے ہمارا انفرسٹرکچر یا جو ہماری وہ ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ہم نے تو ہمارا کرائن بڑھ رہا ہے اب دیکھنا چودہ میں سے چوبیس میں سے چودہ جو سوسائیڈ بومبرز تھے وہ افغانستان کے تھے تو اس طرح کے ایشوز پاکستان فیس کر رہے اور ہم چاہتے ہیں اور بنیادی طور پر ایک اور بات کہ ہم نے ایک بھی مہاجر کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ لگانا ہے اور جو ریجسٹر ریفیوجیز ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو الیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں جب الیگل رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پھر واپس تو جانا پڑے گا بکٹی صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا ایک افغان نیوز جنسی نے اطلاع دی ہے افغان حکومت نے بھی وہاں کمیٹی قائم کی ہے تاکہ ان لوگوں کو بسایا جا سکے دوبارہ لیکن یہ جو لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں نا ان کے گھر تو ہوں گے ان کی زمینیں بھی ہوں گی اور وہاں یہ جا کر قیام پذیر ہو سکیں گے دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ظاہر ہے نوربلی ایسا ہی ہوتا ہے یہ ٹرائبل سوسائیٹی ہے ہر جگہ پر ایسے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے کوئی نہ کوئی میکنزم ہو رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ افغان حکومت کے لیے بھی ایک چیننج ضرور ہوگا لیکن ظاہر ہے افغانستان ایک سیپل سٹیٹ ہے افغانستان اپنے ایشوز خود بھنگل کرے ہمیں ہمارے کرنے دے ہم اپنے ملک کو آرڈر میں لانا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ شامی صاحب دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی ایک کونے سے گوز جائے بغیر کسی ٹریبل ڈاکومنٹ کی اور دوسرے کونے تک چلا جائے فری لانسر بن کے پھرے کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے وہ کوئی کام کرے وہ کو چوری کرے وہ کوئی ڈکیٹی کرے وہ کوئی بزنس کرے کہیں نا کہیں تو کوئی ریگولیٹری ایتھارٹیز کے اندر تو آنا پڑے گا ہمارے ٹیکس نیٹ کے نیچے تو آنا پڑے گا ہم ایک ایسی سوفٹ سٹیٹ بن گئے جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی بغیر صاحب اس کی داد اس کی داد تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دینی پڑے گی نا ہمیں تو دینی پڑے گی جب ہم نے ہزاروں کی تعداد میں شراختی کارٹ جو ہیں نادرہ کیس سسٹم کو بریز کر کے ہماری آجنٹی تھیفٹ کی گئی تو خود کرنا رہا مگر ایک بات یہ بتائیے کہ جو بنگلہ دیش میں محصور پاکستانی ہیں جو کیمپوں میں ہیں نہ ان کے پاس بنگلہ دیش کی شناخت ہے نہ پاکستان ان کو واپس لارہا ہے وہ دوسرے درجے کی بلکہ تیسرے درجے کی شہریت پر مجبور ہے کتنی ان کی وہ کیسی زندگی عذیتناک گزار رہے ہیں تو اگر بنگلہ دیش یہ فیصلہ کرے کہ انہیں پاکستان بجوانا ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس پر انڈیویجولی تو کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں اور یہ اس پر فورا آپ ان کو واپس کیوں نہیں لارہے آپ کے اپنے ہم بطن جو ہیں بلکل ہمیں واپس لانا چاہیے جی کیوں نہیں اپنے ہم بطن کو واپس لانا چاہیے اور جو وہاں پر ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو بلکل لانا چاہیے اور ظاہر ہے یہ پالیسی دیسیجن ہوگا یہ میں اکیلے تو اس ٹی وی پروزیم پیس پر کمنٹ کرنا آپ اسے آپ اسے کیبنٹ میں لے کے جائے نا اس پہ اس پہ فیصلہ کریں وہاں لوگ دن رات زمتے رابطہ کر رہے ہیں جی ان کی چیخیں ہم تک پہنچ رہی ہیں نہیں نہیں وہ کئی بار وہاں پہ جو آپ سے وعدہ ہے کہ ضرور اس کو ڈسکیشن میں لے کر آئیں گے چلیں یہ تو اچھا کہ آپ نے وعدہ کر لیا ضرور اس کو لے کریں کیونکہ ہمارے ہاں پروگرم میں اکثر وہاں پہ جو محسورین ہیں ان کے جاننے والے یہ خود رابطہ کر کے جس قسم پسری کا انہیں سامنا ہے اس کا رونا روتے ہیں فریاد کرتے ہیں پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اس لئے شامی صاحب بار بار یہ پوائنٹ اٹھا رہے تھے اب جو جا رہے ہیں افغان اس کے اوپر جب سے آپ ہماری ریاست نے فیصلہ کیا ہے افغان ریاست کی جانب سے ابھی تک کیا اس کا ردیعمل ہے اور کوئی لیش بیک آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں میں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور میرے گھر ٹھیک کرنے میں کسی اور کو کیوں کوئی پرابلم ہوگی اور اگر کوئی ہوگی تو یہ فورن آفیس کا ڈومین ہے فورن آفیس اس کو ہنڈل کر رہا ہوگا وہ افغان بری حکومت ہے ان سے بات چیت کر رہا ہوگا تو میں اس پر معافی چاہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سبجیکٹ میں رہوں اپنے ڈومین میں رہوں اور اس سے باہر نہ نکلوں تو میرا خیال ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تک ہاں ٹھیک کروں گا کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو آپ دیکھیں اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے اس کا جو پبلک تاثر ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کو یاد ہوگا جب افغان کرکٹ ٹیم پاکستان سے جیتی تو ان کا جو من آف تر میچ کھلاری تھا اس نے اس کو دیڈکیٹ کیا ان ریفیوجیز کو جو پاکستان سب سے نکالے جا رہے ہیں حالانکہ تقنیقی اعتبار سے حالانکہ تقنیقی اعتبار سے اصولی اعتبار سے وہ ہم ہمارے ہم مہاجرین تھے فر ٹائم بینگ مہاجر نہیں تھے وہ کیا کہیں انہیں پناہ گوزین نہیں کچھ بھی نہیں بس ایک اجنبی تھے اجنبی تھے مہاجر تو وہ ہے نا جن کے پاس باقیدہ ریجسٹرڈ ہے کارڈ ہے ابھی وہ ابھی تک وہ سکون سے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ جو وہ جو پبلک پلس بنی وہ جو سپکٹر کے بیان کی اوپر جو انڈیا بھر میں یا دنیا بھر میں جو اس کا مانی لیا گیا وہ بڑا ایسے لیے گئے جیسے پاکستان کوئی غلط کام کر رہا ہے دیکھیں پاکستان کوئی کوئل سٹیٹ تو نہیں ہے جو ریجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں کسی ایک کو ہاپی لگایا جا رہا ہے یہ ایلگل ایلینز ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہ یونی ایچ سی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے نہ پاکستان کی کسی اتھاریٹی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ میرے مکان کو نقب لگا کر یا پچھلی دیوار پھلان کر کوئی اندر آ جائے اور ایک بیل بجا کے اندر آ جائے چاہے وہ بھوکا ہو میں اس کو کھانا کھلاؤ فرق ہے دونوں میں جب نقب لگا کے آئے گا اب افغانستان میں امان آ چکا ہے اب افغانستان میں کوئی انسرجنسی نہیں ہے کوئی خانہ جنگی نہیں ہے تو الٹی میٹلی تو ان رفیجیز سے بھی واپس جانا ہے چلے پہلے فیز میں وہ لوگ جائیں گے جو ایلیگل ہیں سیکنڈ فیز میں تھرڈ فیز میں تو آخر انہوں نے بھی تو واپس اپنے علاقوں میں بستا ہے واپس اپنے گھروں میں بستا ہے اس وقت کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر خانہ جنگی تھی جنگ تھی تو جنگ کی وجہ سے لوگ آگئے وہ پناہ گزین بنے ان کو رہنا تلیئے تھا پناہ گزین کیمپس میں وہ کیمپس کے بجائے ہمارے اربن سینٹرز میں آگئے ٹھیک اچھا اب ہمیں آلٹی میٹلی تو انہوں نے بھی واپس جانا ہے لیکن فور در ٹائم بھی ہماری اپروچ یہ ہے کہ جو ایلیگل ایلین میں ہم ان کو نکالیں گے دوسرا جو نکتہ تھا کیونکہ یہ پوائنٹ سے آپ کے ریجسٹرڈ ریفیوجیز جو ریجسٹرڈز ہیں مہاجرین یہاں پہ کیا وہ کاروبار کر سکتے ہیں جاری رکھ سکتے ہیں انہوں نے جائے دادیں لے رکھی ہیں یہاں شاپس بنا رکھی ہیں وہ کاروبار کر سکتے ہیں یا وہ ٹیکس نیٹ چیک کرنا پڑے گا اگر نہیں تو انہیں بھی بھیجنا پڑے گا ظاہرہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں لیگل کاروبار کرنا ہے جب ہم ویسٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم گلس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم چائنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان میں بزنس کریں تو ہم افغان بھائیوں کو بھی کہیں گے کیا آئیں پاکستان میں بزنس کریں بر ریگولیٹری ایتھارٹیز کے نیچے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اس کا ٹیکس نیک کیا ہے آپ کی انکم کیا ہے آپ اس کا سورس آف انکم کیا ہے دیرے درے دب میتھڈ تو اس میتھڈ کو فالو کریں ہم اس کو ہرے کو ویلکم کریں تو افغان بھائیوں کیوں نہ ویلکم کریں دو اور نقطے ہیں شامیل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی اللیگل کاروبار نہیں کرنے نہیں ٹھیک ہے